بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین یہ ہے میرا یوٹیوب چینل ناظرین سمن عباس جو کہ تعلی نیاد پاکستانی لڑکی ہے 18 سالہ اس لڑکی کے قتل کے کیس کو میں اپ ڈیٹ کر رہی ہوں گزرشتہ دنوں میں نے ویڈیو بنائی اس میں میں نے تمام ڈیٹیلز دیئے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ اس کیس کو بہتر سے سمجھ سکے اب اس کیس کے اندر بہت سے ٹویسٹ آ گئے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید سمن زندہ ہے اور شاید سمن کو قتل کر دیا گیا ہے دونوں زاویوں پر ذرا میں بات کر لیتی ہوں کچھ نیو ڈیولپنٹس ہوئی ہیں سمن کے والد سے ایک ٹیلیویجن چینل نے ٹیلین ٹی وی چینل ہے اس نے رابطہ کیا ہے اور فون پر ان سے بات ہوئی ہے انہوں نے ایک بیان دیا وہ آپ کو بتاؤں گی سمن کے بھائی نے ایک بیان دیا وہ اپنے باپ کے بیان سے بلکل ہی مختلف ایک بیان ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گی اور اس کے بعد ایک اور سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے اس سے پہلے ایک اور سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیج تھی جس سے کچھ چیزیں دیکھی گئی تھی اور اب ایک اور سامنے آئی ہے اس کے بعد کیس جو ہے کس روخ جا رہا ہے یہ سب کچھ میں آپ کو بتاتی ہو مختصرا یہ کہ سمن عباس جو ہے اٹھارہ سالہ لڑکی ہے اٹھارہ سال ہونے سے پہلے اس کے والدین جو ہے اس کو پاکستان لے جانا چاہتے تھے اس کے قزن سے اس کی شادی کرنا چاہتے تھے لیکن سمن اس بات پر راضی نہیں تھی اور اس کے بعد اس نے سوشل جو ادارے ہوتے ہیں ان سے رابطہ کیا جس وقت اس کے والدین اس کی ٹکٹ بھی کٹا چکے تھے پاکستان لے جانے کے لیے تو اس وقت ان اداروں نے رابطہ کیا پولس سے اور پولس نے پھر سمن کو اس کے گھر سے لیا اور وہ کچھ عرصے کے لیے اور ان چھے ماہ کے لیے اس شلٹر ہوم میں رہی جہاں پہ اس طرح سے بچیوں کو رکھا جاتا ہے اس کے بعد سمن کی ہی خواہش پہ اس ادارے نے اس کو اس کے والدین کے حوالے کیا والدین کے حوالے کرنے کے بعد جب ایک کاغذ دستخط کرانے کے لیے انہوں نے ان کے گھر آنا تھا تو ان کو معلوم ہوا کہ سمن تو وہاں ہے ہی نہیں وہاں پر پاکستانی لڑکیوں کے حوالے سے اس طرح کے واقعات کچھ پہلے بھی ہوتے رہے اس سے پہلے ایک بہت ہی مشہور واقعہ تھا دوزار ٹھارہ میں سانہ چیما نامی لڑکی کا جس کے والدین اسے پاکستان لے گئے رشتداروں سے ملوانے کے لیے اور جب وہ شادی کے لیے رازی نہیں ہوئی تو اس کو قتل کر دیا گیا اور اس طرح کے اور بھی کچھ کیسز ہیں جو کہ وہاں پہ پہلے بھی درج ہو چکے ہیں جس کے بعد پولس جو ہے وہ ایک دم سے لرٹ ہو گئی انہیں اس بات کا شکت تھا کہ گھر میں کوئی بھی کیون نہیں موجود ہے اس کے بعد انہوں نے جب تحقیق شروع کی تو معلوم ہوا کہ لڑکی کے والدین جو ہے وہ دو دن پہلے ہی پاکستان جا چکے اور یہاں پر جو الامنگ بات تھی وہ یہ تھی کہ کسی کو اس بارے میں اردگرد یا جہاں پہ وہ کام کرتے تھے ان کو بھی اس بارے میں علم نہیں تھا اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پولس جو ہے اس کے پر تفتیش کرنا شروع کرتی ہے انہیں شک ہوتا ہے کہ کی لڑکی کو قتل تو نہیں کر دیا گیا ایسے میں ایک سی سٹی کیامرا فوٹی جاتی ہے کہ لڑکی جو اب یہاں پر موجود نہیں ہے وہ گھر سے نکلتے ان کے ہاتھ میں بیلچے اور بالٹیاں ہوتی ہیں اور اس کے دھائی گھنٹے کے بعد وہ واپس آتے ہیں تو یہاں سے ان کو شک ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ بالٹی میں سمن کے ٹکڑے تھے اور سمن کو لے جا کے کہیں دفن کر دیا گیا اسے قتل کر دیا گیا ہے اس کے بعد مختلف جگہوں پر اس کو ڈھونڈا جانے لگا اور بہت زیادہ ایک آپ کہہ یہ کہ ہائپ کریئٹ ہو گئی میڈیا کے اوپر بھی اور اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا کہ مزید تفتیش جب شروع ہوئی تو اب سمن کا بھائی جو ہے اس نے ایک بیان دیا ہے میں وہ آپ کو سب سے پہلے بتاتی ہوں اس نے یہ کہا ہے کہ چچا نے قتل کر کے میری بہن کی لاش جو ہے وہ چھپا دی ہے یہاں سے ان کے شک اور تقویت ملی اور اور زیادہ تندہی کے ساتھ ڈھونڈا جانے لگا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سمن کے چچا جو ہے ان کے گھر سے دو کلومیٹر کے فاصلے پر رہتے تھے اب ایک اور CCTV کیامرا فوٹج جس کا کہ میں نے بیان کیا ہے اس کے بارے میں بتاتی ہوں اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس دن یہ دیکھا گیا تھا کہ بیلچے لے کر یہ لوگ گھر سے نکلے اور اس کے بعد یہ واپس آئے اس سے ایک دن پہلے سمن کو اس کے والدین جو ہے اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ واپس جو ہے اکیلے آتے ہیں یہاں سے یہ گمان کیا گیا کہ سمن کو اس کے والدین اس کے چچا کے گھر چھوڑا ہے اس کے بعد اس کے چچا کے گھر کے جو بیک سائیڈ ہے وہاں پہ کچھ مشکوک ایکٹیوٹیز جو ہے وہ بھی سامنے آتی ہیں سی سی ٹی وی کیامرا فوٹیج سے وہاں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ بیک سائیڈ پر کچھ ایسی مشکوک حل چل تھی جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی کو اس گھر سے باہر موف کیا گیا ہے چھپا کر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ مشکوک حرکات دیکھیں گے تیسری بات جو ہے وہ یہ ہوئی کہ سمن کا ایک کزن جو کے نامزد ہے اس کیس میں یہ کزن جو ہے کچھ دن کے بعد جنوبی فرانس میں پیرس سے بارسلونا جانے والی بس میں بغیر کاغذات کے پایا گیا اسے پکڑا گیا انٹرپول والوں نے پکڑا سوال کیا گیا کہ یہ سب بھاگ کر کہا جا رہے تھے کیونکہ ان کے ماں باپ چچا اور دو کزن جو ہے ان کے اوپر اس وقت انکوائری ہو ری ہے اس کیس کے حوالے سے تو اس لڑکے کو پکڑا جاتا ہے ساتھی ایک اور کزن جو ہے وہ بھی گرفتار کیا جاتا ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ والدین جو ہے جو ایک اور بڑا شک ہو یہ تھا کہ اس کے والد جو ہے شبر شبر عباس جو ہے ایک فارم پر کھیتی باری کرتے تھے اطالوی اٹالین مالک تھا اس نے مالک نے یہ کہا کہ جب شبر کام پر نہیں آیا تو پھر میں نے جب پتا کیا تو مجھے پتا لگا کہ ان کی فیاملی میں کوئی فوتکی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ ایک دم ہی ملک چھوڑ کر پاکستان چلے گئے ہیں اس پر مزید شک ہوا کیونکہ ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے مالک کو انتباہ تک نہیں کیا اسے بتایا تک نہیں اور وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ جاتے ہیں ائرپورٹ ملان ائرپورٹ وہاں سے پوری تصدیق کی جاتی ہے جب ملان ائرپورٹ پر جا کے تصدیق کی جاتی ہے تو پتا لگتا ہے کہ صرف اس کے والدین جو ہے وہ گئے ہیں پاکستان اور ان کے ساتھ سمن جو ہے وہ موجود نہیں تھی اب سمن کے بارے میں جب مزید جاننے کی کوشش کی جاری ہے تو ایسے میں یہ بھی سوال کیا جا رہا ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ سمن کی کمی کسی نے محسوس نہیں کی کیونکہ سمن جو ہے وہ کچھ دنوں سے مسنگ تھی اور بائی چانس جو سوشل سیکیورٹی کے ادارے تھے وہ وہاں پر پہنچتے ہیں کچھ کاغذات سائن کرانے کے لیے اور وہاں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ سمن جو ہے وہ اب اپنے گھر میں نہیں ہے وہ غائب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹھارہ سالہ سمن جو ہے اس نے صرف میڈل کیا تھا اس کو زبدستی پڑھائی چھڑا دی گئی تھی وہ پڑھنا چاہتی تھی لیکن وہ مزید پڑھ نہیں سکی تھی اس کے بعد یہ کہ وہ چکے گھر پہ رہتی تھی کرونا کا ٹائم ہے اور اس کے پر کچھ پابندیاں بھی تھی اور زیادہ میل جول دائیوائن لوگوں سے نہیں تھا صرف چچا کا گھر اور والد کا گھر تھا جس درمیان یہ موف کر سکتی تھی تو اس کی وجہ سے یہ بات جو ہے اتنی پرومننٹ نہیں ہو سکی اور لوگوں کی نظر میں نہیں آ سکی اچھا اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ کتنی ہائی سکیل پر اس وقت اس کی سرچنگ کر رہے ہیں کہ ایک درجن پولس والے جو ہے کتے ڈون نہرو کنال اور ہر جگہ پہ سویرنس کر رہے ہیں اور میڈیا جو ہے وہ لمحہ بہ لمحہ اس کی خبریں دے رہا ہے اب سب سے آخر میں سب سے اہم بات آپ کو بتانے جاری ہوں اور وہ جو نیا موڑ ہے کہانی کے اندر وہ کیا آیا نیا موڑ کہانی کے اندر یہاں سے آتا ہے کہ جب شبر عباس جو کے والد ہے سمن کے ان کو کانٹیک کیا جاتا ہے ایک اٹیلین جو ٹیلیویزن ہے ایک اٹیلین ٹی وی کا ایک چانل ہے اور وہاں سے ان کو ٹیلی فون پر لیا جاتا ہے ان کا بی پر لیا جاتا ہے اور ٹیلی فون پر ان کا جو انٹیویو نشر ہوتا ہے اس میں جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے تو وہ حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ قتل کے الزام جو ہے بیمانی ہے اور میں حیران ہوں انہوں نے یہ کہا کہ میں دس جون کو واپس اٹلی آ رہا ہوں خود پولیس کو ساری بات بتاؤں گا پھر جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ اس دن ایک ویڈیو جو ہے وہ سرفیس پہ آئی ہے جو ایڈ گرد کیامراز موجود ہوتے ہیں سویلنس کے لیے سی سی ٹی وی کیامرہ ان میں یہ بات سامنے آئی کہ آپ لوگ اپنے گھر سے بیلچے اور بالتیاں لے کر اپنے گھروں سے نکلے اور کوئی سات بجے کا وقت تھا آپ لوگ گھر سے نکلے اور نو ساڑھے نو واپس آئے تو آپ لوگ کیا کرنے گئے تھے آپ کی وہ ایکٹیوٹی بڑی مشکوک تھی تو اس میں ان کا جواب بڑا حیران کن تھا اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں چکے فارم پر کام کرتا ہوں اور میرا کام ہی یہ ہے میں وہاں پر ٹیوب ٹھیک کرنے جا رہا تھا اور یہ میں کام کرتا رہتا ہوں آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ بات تھوڑی کلیر ہوتی ہے کہ شاید جو سی سی ٹی وی کیمرہ میں اس دن چیزیں دکھائی گئی وہ شاید اس نے تھی کہ وہ فارم گئے اب مزید اس کی چیکنگ ہوگی فارم کے اگرد کے سی سی ٹی وی کیمرہ کو چیک کیا جائے گا اب انہوں نے یہ بات کہی جو بہت ہی حران کن ہے انہوں نے کہا کہ سمن زندہ ہے سمن بیلجیم میں ہے انہوں نے یہ کہا کہ انسٹا پر میرا سمن سے رابطہ ہوا ہے فیس بک پہ سٹوریز اپنے مطالق دیکھ کا وہ بڑی پریشان ہے کیونکہ ان کے بقول وہ اتنی کانفیڈن نہیں ہے اور وہ سامنے نہیں آئی کیونکہ اس سے سمجھ نہیں آیا کہ ایسے موقع پہ مجھے کیا کرنا ہے انہوں نے کہا کہ وہ بیلجیم میں ہے اور میں نے اسے کہا ہے کہ تم اٹلی پہنچو تو یہاں پہ ایک بات ہے کہ جب وہ کہتے ہیں وہ اتنی کانفیڈن نہیں ہے تو پھر وہ اکیلے اٹلی کیسے پہنچے دوسری بات یہ کہ وہ کس کے ساتھ انہوں نے اس کو بیلجیم بھیجا وہ جو اس کے رشدار وہاں پہ موجود تھے جن سے پوری تحقیق کی جا رہی ہے ان کو کیوں نہیں بتا تھا کہ وہ بیلجیم گئی ہوئی ہے یہ باتیں جو ہے مزید مشکوک بناتی ہیں لیکن اس کے والد کا کہنا ہے کہ دس جون کو میں واپس اٹلی آؤں گا اور میں ساری باتیں خود پولس کو جا کر سمجھا دوں گا اس کے بعد یہ جو انٹرویو ہے اس وقت یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد کیس کی شکل جو ہے وہ توری سے تبدیل ہو رہی ہے ہوب کرتے ہیں کہ زندہ ہو یہ بچی اور والدین جو ہے وہ بچیوں کی خواہش کو بھی ضرور ملہوزے خاتے رکھیں اگر وہ نہیں چاہتی کسی جگہ شادی کرنا تو اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے اور اس بچی کی کچھ تصاویر میں نے دیکھی ہے اچھی ایک باپردہ بچی ہے تو آپ اس طرح سے مت کیجئے آپ کی خواہش کے مطابق اگر کوئی اتنا زیادہ شاید آپ سمجھتے ہو کہ اسے پارسہ ہونا چاہیے شاید وہ نہ ہو لیکن وہ آپ کی بیٹی بھی ہے سب سے پہلے اور یہ آپ کی چوئیس ہوتی ہے جب آپ ملک چھوڑ کے جاتے ہیں اور میں وہی بات کرتی ہوں کہ باہر کی ملک میں اپنے بچوں کی پرورش اپنے اگدار معاشرتی اگدار کی مطابق کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے مجھے مہرین سبتہین کو اجازت دیجئے گا اس کیس کی اور بھی جو اپ ڈیٹ سنگی میں آپ کو بتاتی رہوں گی اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ